اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو حمد فیاض کا سلام دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی ضبردست اور مددار ہونے والی ہے کیونکہ آج جو ویڈیو ہے وہ ہم چیلنج پر بنانے جا رہے ہیں چیلنج کونسا ہے اس کا انام ہوگا یہ آئی فون لیمان دیں گے جو کہ کل رات پرچیز کی ہے وہ بھی ڈبا پیک تو انشاءاللہ ہم جو صحیح جواب دے گا ان کو ہم یہ موبیل گفت کریں گے سوال انشاءاللہ اسلام اک ہوگا سب ویڈیو کرتے ہیں شروع انتظار جگنیاں آتا ہوں تو جنہوں میں باہر آیاں تو سب سے پہلے یہ دو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے انہی سے سوال کریں گے ان سے میں پوچھا ہے میں نے کیا میں سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھ سکتا ہوں اور میں نے انہیں گفت کے بارے میں بتا جائے کہ آئی فون 11 آپ کو دوں گا اگر سوال کا جواب صحیح ہوگی تو دو سوال ہوں گے دونوں میں سے ایک بھی غلط ہو گیا تو یہ انام سے مرہوم ہو جائیں گے یعنی کہ انام انہیں نہیں ملے گا اگر دونوں کے دونوں سوالوں کے جواب صحیح دیں گے تو انہیں آئی فون 11 گفت میں دیا جائے گا دوستو سب سے پہلے ہم محمد اخلاق سے سوال پوچھیں ہوں گے اگر یہ دو سوالوں کا جواب صحیح دے گے تو انہیں آئی فون 11 گفت میں دیا جائے گا تو سوال کرتے ہیں سٹارٹ انتظار کے گھڑیاں ختم ہاں بھئی محمد اخلاق السلام علیکم 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 سلام کیسے ہو ٹھیک ٹھاک طبیعہ سیاہ ٹھیک ہے اچھی تو آپ نہ سنا تو کیا آپ سے میں سوال پوچھ سکتا ہوں جائے جائے اگر آپ سوال کا جواب صحیح دے گے تو آپ کو یہ آئی فون 11 آپ کو گفت میں جائے جائے گا جائے جائے آپ کرو سوال دو سوال ہیں ایک آسان اور ایک ٹھوڑا ٹھا ہوگا سلام ایک سوال ہیں یہ بتاؤ کہ مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن میں پانچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے سوال کا جواب آپ ٹھیک دے چکے اب یہ بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ غلط یہ آپ نے غلط سوال کا جواب دیا ہے تو دوستو محمد اخلاق نے ایک سوال کا جواب صحیح دیا اور دوسرے کا غلط تو اسی لیے وہ یہ انام حاصل نہیں کر سکتے اب ہم ناظم سے پوچھیں گے تو وہ بھی راضی ہیں کہ مجھ سے سوال پوچھو میں کوشش کروں گا کہ جواب صحیح دوں تو انشاءاللہ اس سے بھی سوال پوچھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کیا میں تم سے سوال کر سکتا ہوں ہاں تو میں آپ سے اسلام ایک سوال نہیں پوچھتا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو انتریجی اتنا بڑے ہوگا آپ تیسری کلاس میں ہو تو سوال کرتے ہیں آپ کو تیسری کلاس میں پڑھ رہے تو آپ کے لئے آسان سا سوال ہو گئے دو سوال ہو گئے اگر جواب صحیح د ہوگے تو انشاءاللہ آپ کو انام دیا جگہ تو چلو آپ آپ سے پہلے ساب سے پہلے ہم ریاضی کا سوال پوچھیں گے تو یہ بتاؤ ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں دو ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے اور دوسرا بھی ہم ریاضی کا سوال پوچھیں گے تو چلو یہ بتاؤ کہ ایک میں سے دو میں نے سو جائے تو باکہ کتنے بچیں گے دیکھ دوستو یہ بھی سوال اس نے اس کا جواب غلط دیا ہے کیونکہ دو میں ایک میں سے منس دو ہو جائیں تو منس کا ایک بچتا ہے باقی اس نے کہا نہیں نہیں ایک ہی بچتا ہے اور وہ بھی جمع گا اس لیے یہ بھی اس نام سے مرہوم ہو گیا دوستو اگر آپ کی ویڈیو یہ اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لے کرنا شیئر کرنا کمیٹس کرنا اگر چینل پھلنا ہے تو چینل کو سپریب کر کے بے لائکنگ ضرور پیس کرنا ایش اگر نیس ویڈیو ملیں گے اللہ